انتھی کی طرف بڑھتا ہوا یہ ابھیان ہے یوگ اور پرادیام کا میں تو آپ سے ایک پرادیام کا میں تو آپ سے ایک پرارتھنا کرنے آیا وہ یہ آپ آئیے اور ان ککشاؤں میں جڑ جائیے اور اس ودیہ کو سیکھ لیجے دوسروں کو سکھا دیجے میں انتیم بات اس کے بارے میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بھارت میں جیون کا انتیم اددیش مانا جاتا ہے موکش کی پراغتی ہمارے دیش میں آپ کوئی بھی وید پڑھو کوئی اپنشد پڑھو برہمان گرنط پڑھو یا پورانے کوئی بھی شاستر پڑھو ہر جگہ لکھا ہوا ہے جیون کا انتیم لکش ہے موکش کی پراغتی اور موکش ملنا بہت سرل ہے اس دیش میں موکش کی پراغتی کے لیے جو طریقہ بتایا گیا ہے شاستروں میں بڑا عدبت ہے بہت سرل ہے ہمارے شاستر کہتے ہیں کہ ہر اس ویقتی کو موکش ہو سکتا ہے جو اپنے جیون کے دکھوں کو دور کر لے اور دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے کا پریاس کرے ایسا مانا گیا ہے ہمارے دیش میں کہ تین طرح کے دکھ ہیں جیون میں دیہک دیوک اور بھوتک دیہک دکھ مانے شریر کا دکھ سردی ہے خاسی ہے جھکام ہے بکھار ہے ڈائیبیٹیز ہے بلڈ پریشر ہے یہ سب دیہک دکھ ہیں دیوک دکھ مانے بھگوان کا دیا ہوا دکھ دھرتی پھٹ گئی بھوکم پا گیا بار آگئی سوکھا پڑ گیا یہ سب دیوک دکھ ہیں اور بھوتک دکھ مانے گریبی ہے بھوکمری ہے بیکاری ہے تو تین طرح کے دکھ دیہک دیوک اور بھوتک ان تینوں دکھوں کو جو ویقتی اپنے جیون سے مٹا دے اور دوسروں کے جیون سے انہی دکھوں کو مٹانے کا کام کرے تو اسی ویقتی کو موکش ہوتا ہے یہ شاستروں میں سپشٹ کہا گیا بہنے کوئی اگر ہم کو یہ کہے کہ میرے چیلے ہو جاؤ میرے شش ہو جاؤ میں تمہیں موکش کرا دوں گا اس سے بڑا پاکھنڈ کچھ نہیں کوئی کہے کمنڈل لے کے ہمالے میں چلے جاؤ اور موکش ہو جائے گا یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے تو نہ تو ہمالے میں جانے سے موکش ہوگا اور نہ کسی گروہ کے چیلہ بننے سے موکش ہوگا موکش ہونے کا راستہ ہے کہ آپ اپنے جیون کے دکھوں کو دور کرئے اور دوسروں کے دکھوں کو دور کرنے کے لیے رات دن پریاست کرئے تو پکا ہے کہ آپ کو موکش ہو جائے گا میں یہی چاہتا ہوں کہ مجھے موکش ہو جائے اور اس لئے حصار آیا مجھے اگلا جنم نہیں لینا ہے یہ میرا آخری جنم ہو دوبارہ جنم لینا نہ پڑے کیونکہ بڑا دکھ ہے بڑا کسٹ ہے جنم لینے تو بار بار کے جنم مرن کے بندن سے میں مکت ہونا چاہتا ہوں اس لئے میں موکش چاہتا ہوں لیکن میرا موکش آپ پر نر بھر ہے آپ کو اگر موکش ہوا تب ہی مجھے ہوگا نہیں تو نہیں ہونے والا تو میں چاہتا ہوں پہلے آپ سب موکش چلیں پیچھے پیچھے میں بھی آ جاؤں آپ کے اور آپ موکش جائیں تو اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ آپ اپنے دکھ دور کر لو دیہک دیوک بھوتک اور دوسروں کے دکھ دور کرانے کے لیے اس یوگ پرانیام کی ودیہ کا پرچار کر دو تو آپ کا موکش پکا میرا بھی دھیرے پیچھے سے پکا تو آپ موکش چلو پیچھے سے میں بھی آ جاؤں اور سورگ میں لگائیں گے اپنی ککشہیں یوگ کی اور دیوتاؤں کو سکھائیں گے سب کو اور کریں گے کیا وہاں جا کے کیونکہ کہا گیا ہے کہ سورگ میں کوئی کام ہی نہیں ہے کرنے کے لیے سبیرے سے شام تک تو ایک ہی کام کریں گے یوگ کریں گے پرانیام کریں گے سادھنا کریں گے دھونی رمائیں گے گہرے میڈیٹیشن میں اتر جائیں گے تو یہ بات میں نے مزاق میں کہی ہے لیکن گمبیر بات ہے کہ آپ اس کو سیکھ لو سیکھ کر دوسروں کو سکھا دو ہماری ککشاؤں میں آ جاؤ کیونکہ ککشائیں سب نشلک چلتی ہیں ایک پیسہ کوئی آپ سے نہیں لے گا اور اس ودیہ کو پرسارت پرچارت کرنے میں لگ جاؤ تو مجھے لگتا ہے کہ سوامی جی کا سپنا جرور ساکار ہو جائے گا اور سروے بھونت سکھنے کی جو بھاونہ ہے بھارت کی وہ ساری دنیا کے سامنے سارتھک ہو جائے گے اب دوسری بات مجھے کہنی ہے کہ یہ تو ایک ابھیان ہے یوگ اور پرانیام کا جو پوچھنی سوامی جی نے شروع کیا اس کے ساتھ ایک دوسرا ابھیان شروع کیا ہے اس کا نام ہے بھارت سوابیمان یہ بھارت سوابیمان کا ابھیان کیا ہے یہ ابھیان ہے یوگ پرانیام کا ابھیان ہے ہر ویقتی سوست ہو تو بھارت سوابیمان کا ابھیان ہے کہ ہمارا راشتر بھی سوست ہو دیش بھی سوست ہو اگر ہم سوست ہو گئے اور ہمارا دیش بیمار ہے تو بات بنے گی نہیں ادھوری رہے گی یہ کچھ ایسی کہانی ہے کہ ہم نے ہمارا گھر ساف کر لیا اور گھر کے باہر کیچڑ بھرا پڑا ہے گھر ساف کر لیا گھر کے باہر کودہ کرکڑ بھرا پڑا ہے تو کتنے دن آپ اپنے گھر میں رہ سکتے ہیں شانتی سے اور سوستتہ سے نہیں رہ پائیں گے ہم ٹھیک ہو گئے سوست ہو گئے لیکن دیش بیمار کا ہی بیمار رہا تو کیسے سمبھم ہے کہ ہم جادہ دن سوست رہ پائیں تو دیش بھی سوست ہو ہم بھی سوست ہو ناغرک بھی دیش کے نیروگی ہو اور دیش بھی نیروگی ہو تو دیش کو نیروگی بنانے کے لیے ابھیان ہے بھارت سواب ایمان کا آپ بولیں گے دیش کو کیا بیماری ہے ایک دن میں آپ کو بتاتا ہوں ایمانداری سے میں نے لوگوں کے بیماریوں کی سوچی بنائی سردی، خاسی، جکام، بخار، دمہ، استمہ سب لکھتا گیا لکھتا گیا ایک سو اڑتالیس روگوں کے بعد وہ سوچی بند ہو گئی مطلب منشیوں کو کل بیماریاں ایک سو اڑتالیس ہیں آخری بیماری کینسر ہے اس کے بعد کوئی بیماری نہیں ہے اس میں میں نے ہائی وی ایڈز کو بھی جوڑ لیا تو منشی جیون کی تو ایک سو اڑتالیس بیماریاں ہیں وہ تو انتیم سوچی بن گئی لیکن دیش کی بیماریوں کی سوچی میں نے بنانا شروع کیا وہ ابھی تک بن رہی ہے اور روج اس میں ایک نئی بیماری جڑ رہی ہے ابھی دو چار دن سے ایک نئی بیماری اس دیش کو ہو گئی ہے کہ ممبئی میں مراتھی رہیں گے کہ گیر مراتھی رہیں گے ممبئی میں ہندی بھاشی رہیں گے کہ گیر ہندی بھاشی رہیں گے اور تلواریں کھینچ رکھی ہیں کچھ پارٹیوں نے کہ رہنے ہی نہیں دیں گے اس ممبئی میں جو مراتھی نہیں بولیں گے کیونکہ ممبئی براتھیوں کی ہے ممبئی ہماری ہے یہ ایک نئی بیماری شروع ہو گئی اس دیش میں کل کو کوئی کہے گا بینگلور میں ہم رہنے ہی نہیں دیں گے یہ کنڑ لوگوں کی ہے کرناٹک کی ہے پھر کوئی کہے گا مدراس میں رہنے ہی نہیں دیں گے یہ تو تمیل لوگوں کا ہے اور تمیلیوں کی ہے پھر کوئی کہے گا پانڈیچیری میں رہنے ہی نہیں دیں گے ایسی بیماری سارے دیش میں فیلتی جائے گی نئی نئی بیماریاں اس لئے بیماریوں کی دیش میں کوئی کم ہی نہیں ہے پھر بھی ہم نے کیا کیا کہ جو سب سے گمبھیر بیماریاں دیش میں ہیں جن کو ہم مانتے ہیں کہ ان کو ترنت حل ہونا چاہیے کیونکہ ان بیماریوں کے رہتے دیش کے استطکو سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے ایسی بیماریوں کی سوچی بنائیں ایک اچھا ڈاکٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کی بیماریوں کے بارے میں جب بات کرتا ہے تو سب سے بڑی بیماری کو پکڑتا ہے شریر کی اور اس کو ٹھیک کر لیں تو باقی چھوٹی موٹی بیماریاں تو ٹھیک ہوئی جاتی ہیں تو دیش کی سب سے بڑی بیماریوں کو جب ہم نے پکڑنے کی کوشش کی تو اس میں پہلے نمبر پر ہے گریبی بہت بہنکر بیماری ہے اس دیش میں پھر دوسری ہے بیروجگاری بہت بہنکر بیماری ہے پھر تیسری ہے مہنگائی پھر چوتھی ہے بھوکمری پھر پانچوہ ہے برشتہ چار اور ایسی سوچی بنتی چلی گئی